دوستو ہم اپنے دیکھنے والے سبھی ویورز کا حردک ابھی نندن کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل تریڈ فور پروفٹ میں جو کیلئی ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے فری آف کاسٹ آپ کو تریڈنگ بیسک سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے تو دوستو اس پرائز اپ ڈیڈ میں بات کریں گے بٹکوائن اور آلٹ کوائنز کے بارے میں کی مارکٹ بولیش ہو سکتی ہے بیارش ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ بھی یوٹیوب پر کافی ادھا ویڈیو دیکھ کر کنفیوز ہو رہے ہیں کوئی بولا ہے بولیش کوئی بولا ہے بیارش تو یہاں پر آپ کو جز کرنا ہے کی کیا ہو سکتا ہے تو چلی دوستو چارٹ پر چلتے ہیں سمائے کو نہیں گواتے ہیں سمائے کا صد اپیوگ کرتے ہیں اور چلتے ہیں چارٹ پر تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں بی ٹی سی یو ایس ڈیٹی کا پیر ہے اور جو لائیو اپ ڈیٹ میں نے کی تھی وہ نیٹور کنیکشن ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے ہو نہیں پائی تو اس ویڈیو کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو دوستو اس کے ایواز میں یہ ویڈیو ہے جہاں پر اس ویڈیو میں جو بتانے کوشش کر رہا تھا اس ویڈیو میں سہارانش میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا تو یہ بیٹکوائن فیچر کا چارٹ ہے ٹھیک ہے یہاں فیچر کے کچھ پیرز لوں گا 25 پیرز ہیں یا 26 پیرز ہیں بائننس پر فیچر پر تو اس میں کچھ چنیندہ پیرز کو لوں گا اور وہاں پر اپ ڈیٹ کرنے کوشش کروں گا تو چلیے بی ٹی سی شروع کرتے ہیں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بی ٹی سی کا پرائز آپ کو ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل میں دکھے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھو گے کہ پہلے یہ جو آرزنٹل لائن ہے اس کو کلر میں گرین کر لیتا ہوں یہ دیکھئے اب یہاں پر دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پرائز جو ہے اس طرح سے ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل میں ہے سیمیٹریکل ٹرائنگل وہ ہوتا ہے دوستو اوپر کے سائیڈ بھی بریک آؤٹ کر سکتا ہے نیچے کے سائیڈ بھی بریک آؤٹ کر سکتا ہے دیکھیں اب یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ دوستو جنگہ کافی کم بچی ہے جنگہ یہاں پر اس ٹرائنگل میں جنگہ کافی کم بچی ہے اور بریک آؤٹ اوپر ہو یا نیچے ہو لیکن جو بھی ہوگا ایک سے دو دن کے اندر یہاں پر ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھو گے تو سب سے پہلے دیکھیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں نے کافی ویڈیوز دیکھے تھے یوٹیوب پر جس میں بتایا جائے رہا تھا کہ مارکٹ اب بولیش ہو جائے گی مارکٹ تو دیکھیں یہاں پر بولیش ہوگی یا بیریش ہوگی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم نے ٹیکنیکل انیلیسس کر کے رکھے ہیں تو اس کے اکارڈنگ ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا باقی مو سے بولنے سے بولیش ہو بیریش نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گے تو ایک ہائی یہ بنا اور ایک ہائی یہ بنا اور ایک ہائی یہ بنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر دوستو اس طرح سے ایک ڈائیورجن کریٹ ہوا ہے ونڈے کے چارڈ پر آپ اس کو لگا کر ریس آئی پر دیکھ سکتے ہو سٹاکسٹک پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح سے ایک ڈائیورجن کریٹ ہوا ہوا اور پرائز تھوڑا سا نیچے آیا دیکھیں جتنے بھی ہائی بنا رہا ہے پرائز آپ دیکھو یہاں پر یہ ہائی یہ ہائی اور یہ ہائی یہ پچھلے ہائی سے ہائیر لو بن رہے ٹھیک ہے کم بن رہے یہ ہائی زیادہ تھا یہ ہائی اس سے کم تھا یہ ہائی اس سے کم ہے اور آپ نے دیکھا دو دن پہلے پرائز نے سڈن موف کیا اوپر اور پرائز نیچے آگیا تو یہاں پر دیکھیں ابھی سیمیٹریکل ٹائنگل کے اندر ہے اگر یہاں پر بریک آؤٹ ہو جاتا ہے اس کینڈل کے بعد تو یہاں پر یہ جو زون ہے یہ دوستو دہ ہزار پانسو کی زون ہے دہ ہزار پانسو یو ایس جالر کی زون ہے اس کو بریک کرے گا تو ہی بٹکوائن کا پرائز بولیش ہوگا میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کی سمجھ میں آگیا ہے کہ یہاں پر سیمیٹریکل ٹائنگل دیکھیں 9200 کا جو لیول ہے دوستو 9200 کا جو لیول ہے وہ کافیتہ بٹکوائن کے لیے مہاتپور ہے اگر ٹوڑ جاتا ہے دیکھیں بار بار ٹیسٹ کر رہا ہے بٹکوائن اس کو آ کے آپ یہاں پر دیکھو میں چارڈ کو تھوڑا سب بڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بار بار اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے اگر یہ ٹوڑ جاتا ہے تو پرائز آپ کو بہت آرام سے نیچے جاتا ہے دکھائی پڑ سکتا ہے تو پہلا لیول ہوگا دوستو 9000 کے اسپاس ٹھیک ہے اور اس کے بعد 8500 یا 8600 تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کنڈیشن بنے گی وہاں پر اپ ڈیٹ کر دی جائے گی تو چلیے چلتے ہیں ایتھریم کے چارٹ کے اوپر تو ایتھریم کا بھی میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ پیئر ہوتا ہے اگر آپ کو فیوچر کا پیئر دیکھنا ہوگا تو یہ پیئر ہے فیوچر کا بائننس ایکچینج کا جو پیئر ہے وہ ٹیڈنگ ویو ڈاٹ کم پر اس طرح دیکھا جائے گا تو یہاں سے ایتھریم کے چارٹ کے اوپر آ گئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایتھریم کیا کر رہا ہے یہاں پر ایتھریم دوستو سمپل سا دیکھیں اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر میں نے لائنس وغیرہ پلوٹ کر کے رکھیں تھیں کہاں چلی گئیں خیر میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اسی طریقے کی کچھ کنڈیشن ہو رہی ہے جس طریقے کی بٹکوائن کے پرائز میں کنڈیشن ہے اور اسی طریقے کی کنڈیشن یہاں پر بھی مجھے بنتی دکھائی پڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک ٹرین لائن کو اور لے لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھو کہ اس طرح سے ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل میں ہی پرائز اس کا بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر ہم رسائی کے انڈیگیٹر کو لگا لیتے ہیں تو کافی چیزیں یہاں پر سمجھ میں آ سکتی ہیں تو یہاں پر ریلیٹیو اسٹینٹ انڈیکس کو لے لیا ہے اور پرائز اگر دیکھیں گے تو مجھے اسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے ایک ڈائیورجن کریئٹ ہوا ہے پرائز میں اور رینج جو رسائی کی رینج ہے وہ شفٹ ہو گئی نیچے کے سائیڈ یہاں پر آپ دیکھو کہ یہ جو 60 کا لیول ہے دوستو یہ جو اوپر کی آپ کو لائن دیکھ رہی 60 کا لیول ہے یہ 40 کا لیول ہے ٹھیک ہے جو میں رسائی کے اپنی سیٹنگ رکھتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو رسائی نے 60 کو ٹیسٹ کر کے نیچے کے سائیڈ جا رہا ہے یہاں پر رسائی کو میں پورے چارٹ پر لے لیتا ہوں یہ دیکھئے 60 کو ٹیسٹ کرا دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ پرائز جب اس زون سے باہر آتا ہے اور سوری رسائی کا لیول اس کے یہاں تک دیکھئے اس نے 50 کو ٹیسٹ کیا اوپر گیا اوپر جانے کے بعد جس میں ایک بولیش مو آیا تھا اب اس نے 60 کو ٹیسٹ کر کے نیچے آنے کوشش کر رہا تو یہ ایک رینج شفٹ ہوتی ہے رینج شفٹ کرتی ہے نیچے کے سائیڈ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پرائز نیچے کے سائیڈ آ سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پرائز میں سڈن ایک ڈمپ آیا بھی آج یہاں پر آپ دیکھو گے کہ کچھ دن پہلے دو دن پہلے یہاں پر پمپ آیا تھا جس میں ہائی بنا تھا 247 247 US ڈالر کا اس کے بعد یہاں پر سڈن ایک ڈمپ آیا ہے آج کے دن کل تو کچھ کل تو مارکٹ ہی سی سائیڈ ویس تھی ٹھیک ہے کل اگر آپ دیکھو گے کل کے دن کا تو تو اوپن ہوا 243 پر ہائی گیا 244 لو آیا 240 ٹھیک ہے کلوز ہوا 243 پہ تو زہر سے بات ہے یہ سائیڈ ویس مارکٹ تھی کل کی آج اس میں ایک زبردست طریقے سے ڈمپ آیا شروعات میں تھوڑا سا ہائی لگایا اس نے پرائز نے لیکن اس کے بعد پرائز نیچے آ گیا دو پائر باز سے اگر آپ دیکھو گے تو بارہ بجے کے بعد پرائز نیچے آ گیا تو یہ ہو گئی یہاں پر ایتھریم کی اپ ڈیٹ تو اس کے بعد یہاں سے دوستو چلتے ہیں کارڈانو کے اوپر تو دوستو یہاں پر ہم آ گئے کارڈانو کے پرائز پر اور اگر آپ دیکھو گے تو کارڈانو کی یہ سپلائی زون ہے جو اس سے پہلے نہیں بنی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہاں پر فیوچر کا چارٹ ہے تو یہاں پر یہ پورا چارٹ جہاں سے اوپن ہوا ہے فیوچر کا ٹریڈنگ وہاں سے یہ آ رہا ہے اور اگر یہاں پر میں سپلائی چارٹ لیتا تو کافی پیچھ دکھائی پڑا جاتا حالانکہ moral of the story کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کا جو یہ ایک ریسٹنس ہے یہاں پر نوہزار 0.09 کے اسپاس اس کا ریسٹنس ہے اس کو ٹیسٹ کر کے پرائز نیچے آیا ٹھیک ہے اس کے بعد پرائز لگاتار یہاں پر کچھ چشٹا کر رہا ہے لیکن اگر آپ ریسٹنس ہے کو گوھر سے دیکھیں گے تو اس زون سے ریسٹنس ہے نیچے نیچے ہی ڈاؤن کر رہی ہے اور آج اس کی ریسٹنس ہے بھی یہاں پر آپ دیکھو گے تو سکسٹی کو واپس نیچے آگئی ہے ٹھیک ہے پرائز دیکھیں کافی زیادہ بیریش کافی آیا تھا اب گیا تھا پرائز آج لگ بک 0.86 سے بھی اوپر پرائز چلا گیا تھا اس کینڈل میں اگر آپ دیکھو گے جو آج کے دن کی کینڈل ہے تو یہ دیکھیں 0.87 کے آس پاس پرائز چلا گیا تھا کافی زیادہ بلش تھا لیکن اچانک سے ایک ڈمپ ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ٹرین لائن کام کرے گی جو یہ ٹرین لائن آپ دیکھ رہے ہو ایک ڈاٹڈ ٹرین لائن یہاں پر آپ کو دیکھ رہی ہے اگر اس کا بریک آؤٹ ہوتا ہے نیچے کے سائٹ تو پرائز نیچے آ سکتا ہے اور اگر 4 آورز پر چلتے ہیں تو 4 آورز میں اس میں کمپلیٹ ڈائیورجن دیکھیں یہاں کئی پر بنا تھا مجھے یاد اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ڈائیورجن یہاں پر کریئٹ ہوا تھا ٹھیک ہے پرائز نیچے بھی گیا تھا وہ کافی زیادہ نیچے گیا تھا لیکن اس کو اس ٹرین لائن کا سپورٹ مل گیا تھا اوور سول زون میں آر ایس آئی پہنچی پرائز اوپر گیا ٹھیک اس کے بعد یہاں سے اس دیکھیں یہ جو یہاں پر اس کا بریک آؤٹ بھی ہوتا ہے جو لائن میں نے لگائی ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کا کوئی کام نہیں ہے تو یہاں سے آپ دیکھو گے تو پرائز اوپر گیا پھر نیچے آئے تو اس طریقے ایک ایم پائٹن ٹائپ کا بھی اس نے کریئٹ کیا ہے تو حالکہ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوگا یہاں پر ایم پائٹن کیونکہ ڈائیورجن تو نہیں دیکھ رہا ہے اس پر تو فیلال ابھی آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر سپورٹ لے کر اوپر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے کینڈل فور آورز کی تو یہاں پر دیکھیں دوستو بیٹ ٹوکن یہاں پر اس رینج کے اندر چل اللہ ہے ڈیلی چیٹ ہے دوستو اور یہاں پر ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس طریقے سے مارکٹ نیچے گرتی بھی آئی تھی کافی ادھا نیچے گری اس کے بعد یہاں سے پرائز اوپر اوپر چل اللہ ہے لیکن یہ جو یہ اوپر چل اللہ ہے دوستو اگر اس ٹین لائن کا بریک آؤٹ چل اللہ ہے ایک چینل ہے اس پرائز کا اس میں ہی پرائز چل اللہ ہے ٹھیک ہے نیچے والے بینڈ پر آتا ہے اوپر چلا جاتا ہے پھر نیچے والے بینڈ پر آتا ہے اوپر چلا جاتا ہے اوپر والے بینڈ سے نیچے آ جاتا ہے تو یہ ایک چینل ہے تو یہاں سے یہ چینل کا بریک آؤٹ نیچے کے سائٹ بھی ہو سکتا ہے اور علموشت جو اس سلوپ میں چینل اوپر جاتے ہیں وہ بریک آؤٹ زیادہ تر نیچے کے سائٹ ہی کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک امید یہ بھی ہے کہ پرائز اوپر کے سائٹ بریک آؤٹ کر سکتا ہے تو یہ چینل کو اپنے چارٹ پر پلوٹ کر کر رکھئے کہ جو بندے بیٹ یو ایس ڈی ٹی کے پیر میں فیوچر کی ٹریڈنگ کرتے ہیں یا نارمل اسپارٹ کی ٹریڈنگ کرتے ہیں دیکھیں نارمل اور اسپارٹ اسپارٹ اور فیوچر میں کو زیادہ انتر نہیں ہوتا ہے تو چلیے یہاں سے اب چلتے ہیں نیکسٹ کرپٹو ٹوکن کی طرف تو یہ دوستو ماں کے ایکسلم یعنی سٹیلر کے اوپر تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک یہ جو ہے یہ سپلائی زون ہے اس کو بریک نہیں کر پا رہا ہے پرائز یہاں پر دیکھیں پرائز آ کے ٹیسٹ کر کے نیچے چلا گیا یہاں پر بھی دیکھیں اس نے ٹیسٹ کیا اور نیچے چلا گیا اور ایک زبردست بیریش ڈیورجن ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ ٹرینڈ کو ریورس کرنے میں کافی زیادہ یہاں پر بھومی کا نیبھا سکتا ہے دیکھیں الموش یہاں پر اگر ہم ٹرینڈ لائن کو بھی ایک پلوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ وہ ٹرینڈ لائن لگ بگ بریک ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں رفلی اس کو لگا کے رکھا رہا ہوں اس کو بھی سٹ نہیں کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھو کہ اس پوائنٹ پر بریک آؤٹ ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے ایک بیریش فلیگ بنائی آیا ہے یہاں پر اس پوائنٹ پر دیکھیں اس میں ایک بیریش فلیگ بنائی آیا ہے اگر اس کا نیچے کے سائیڈ بریک آؤٹ ہو جاتا ہے تو پرائز پھر نیچے جا سکتا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں ایک نٹ چلیے خیر اس طریقے سے آپ کو یہ تھوڑا سا اس کو نیچے بس لانا ہوگا اور یہاں پر یہ اس طرح سے ایک نٹ فور آورز پکل لیتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا باہر نکل گیا ہے یہ اور یہ اس طرح سے پلوٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ رفلی ہے دوستو اس کو اپنے حساب سے پلوٹ کر لیجئے گا اور یہاں پر اگر اس کا بریک آؤٹ ہو جاتا ہے نیچے کے سائیڈ تو پرائز نیچے جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جو مین ٹرین لائن تھی جس پر بار بار سپورٹ لے کے پرائز اوپر جا رہا تھا یہ بریک ہو گئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس ٹیلر میں بائنگ کی کنڈیشن ابھی نہیں بنتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے دوستو ہم چلتے ہیں نیکسٹ کرپٹو ٹوکن کی طرف دوستو یہاں سے ہم آگئے ای او ایس پر تو ای او ایس پر آپ دیکھو گے تو پرائز اوپر یہاں سے جب یہ دیکھیں فیوچر کا چارٹ ہمیں پھر بول دیتا ہوں تو پورا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا وہیں سے آ رہا ہے تو یہ دیکھیں بڑی گراؤٹ ہوئی تھی بڑی گراؤٹ کے بعد اس ٹرین لائن پر پرائز چلتا تھا ٹھیک آپ یہاں پر گاؤر سے دیکھیں یہ ٹرین لائن یہاں پر بریک ہو گئی پرائز آ گیا اب یہ اس ٹرین لائن پر چلتا تھا اب دیکھیں یہ بھی ٹرین لائن بریک ہو گئی یہ بھی ٹرین لائن یہاں پر بریک ہو گئی اب پرائز جو ہے دوستو اگر آپ دیکھو گے تو ایک رینج میں چلا گیا ہے آپ کافی دن سے دیکھ رہے ہو کہ جو بندے اگر ای او ایس پر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو کافی دن سے دیکھ رہے ہو کہ مارکٹ سائیڈ ویز ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم یہاں سے فور آورز کے چارٹ پر لیتے ہیں تو بہت کچھ اچھے سمجھ میں آ سکتا ہے دیکھئے کتنی زبردست رینج میں ہے نیچے جاتا ہے اوپر جاتا ہے نیچے اوپر تو یہی کر رہا ہے دوستو اس طرح سے دیکھئے بہت سمبھاونا ہے بہت سمبھاونا ہے کہ اگر بٹکوائن کا پرائز ڈمپ ہوتا ہے دوستو کافی بری طریقے سے ایو ایس ڈمپ ہو سکتا ہے ادروائز یہاں پر رینج کا بری کاؤٹ ہوتا ہے تو یہ ریسٹنس کے سامنے فیس کر سکتا ہے جس ٹین لائن پر جو اس کی پچھلی ٹین لائن تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ڈیلی چارٹ کے اوپر آپ اس کو دیکھیں تو اچھے سمجھ میں جائے گے دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئی رینج بری کاؤٹ اگر اوپر لیتا ہے تو یہ ریسٹنس ہوگا پھر یہ ریسٹنس ہوگا تو حالانکہ یہاں پر دیکھیں بلکل جسے سیلی نیچے آتی ہے اس طرح سے یہ نیچے آیا ہے تو سیمپل سا یہاں پر انیلیسس کرنے کی کوشش کی ہے امید کروں گا کہ آپ کو اس کی اپ ڈیٹ سمجھ میں آئے گی اس کے بعد دوستو یہاں سے چلتے ہیں XRP کے اوپر تو یہاں پر دوستو ہم آگئے ہیں XRP یعنی Ripple کے اوپر کافی زیادہ دوستو داؤن ٹرینڈ میں ہے اور کچھ بھی سمبھاؤنا اس میں بنتی دیکھ نہیں رہی ہے پرائز دیکھیں جب بٹکوائن کا پرائز نیچے آیا تھا تو یہ بھی ساتھ ساتھ اوپر چلنا سٹارٹ ہوا تھا یہاں سے اگر آپ دیکھو گے یہ غلط ہو گئی دوسری لگا لیتا ہوں یہ دیکھو اس طرح سے پرائز چلنا تھا اب آپ دیکھو یہاں پر اس نے اس کو بریک آؤٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے تو بلکل EOS والی کنڈیشن سیم اس میں بھی ہے اور ایک ٹینڈ لائن کو یہاں پر پلوٹ کر لیتا ہوں حالانکہ سب دوستو میں نے لگا کے رکھی تھی یہ دیکھو یہاں پر میں رفلی لگا رہا ہوں دیکھو یہاں پر بریک آؤٹ ہو گئے پھر اب دیکھو پرائز اسی طریقے کنڈیشن میں آگیا جس طریقے کی کنڈیشن میں اپنا EOS ٹوکن ہے ایک رینج میں چلا گیا ہے پرائز اس رینج کا بریک آؤٹ جس طرف ہوگا پرائز اس طرف بھاگے گا بہت سمبھاؤنا ہے کہ پرائز نیچے کے سائٹ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں رسائی بلکل فٹی کے نیچے آنے کوشش کر رہی ہے بریش ہے بری طریقے سے پرائز بریش ہے ڈیلی چارٹ ہے دوستو اور جب تک یہ اوور سولڈ زون میں آ کر اپنا باٹم کیریٹ نہیں کرے گا جب تک پرائز کی بولیش جانے کی سمبھاؤنا بہت کم ہے تو تو ابھی یہاں پر اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ کرپٹو ٹوکن کی طرف تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں زیڈ کیش تو یہاں پر آپ دیکھو کافی اچھے یہاں پر اس نے مومنٹ دیئے ہیں اور ایک ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد اس طریقے کے چینل میں پرائز چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ نے بیٹھ میں دیکھا تھا اسی طریقے کنڈیشن کچھ اس میں بھی ہے حالانکہ چھوٹے موو نہیں ہیں دوستو تو اس طریقے کے چینل میں بھی آپ دیکھو گے تو کافی ٹریڈنگ کافی آسان ہو جاتی ہے جب اس طریقے کے چینل میں پرائز جاتا ہے اگر آپ پرائز یہاں پر دیکھو گے تو RSI 50 کے لیول کو اچھے سے ہولڈ کر رہی ہے 50 تک آتی ہے بولیش ہو جاتا ہے پرائز اوپر 50 تک جاتا ہے اس کے بعد اوپر جو یہ 70 کا لیول اچھے سے ہولڈ کر رہی ہے پرائز وہاں سے نیچ آ جاتا ہے تو یہ ہو گئی زیٹ کا اس کے اپ ڈیٹ ٹھیک ہے آپ کو ڈیلی چارٹ پر اس کو پلوٹ کر کے رکھنا ہے اس کو 4 آورز پر بھی لے سکتے ہیں تو اور اچھے سمجھ میں ہے کہ دیکھو اچھے سمجھ میں آیا کہ یہاں پر دیکھو کتنا اچھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اور یہ دیکھو اس پوائنٹ سے پرائز نیچے گرا اس پوائنٹ سے پرائز اوپر چلا گیا پھر تھوڑا نیچے آیا تو دیکھو چینل ہوتے ہیں دوستو جو دونوں بینڈ ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر پرائز اٹھے گا تو یہاں تک جائے گا یا تو پھر آپ کو ویٹ کرنا ہے دیکھو کس طرح سے ویٹ کرنا ہے آپ کو اس پر ٹریڈنگ اس طرح سے کرنی یہ پرائز دیکھو اس بوٹم سے گیا اوپر یہاں پر اس کے بعد آپ نے اس طرح کا ایک بولش فلیک بنا پرائز دیکھو اس ریسٹنس تک جا کر نیچے آیا تو یہ جو ٹرین لائن اوپر کی ہے کافی ایک مہتبول ڈیسٹنس کا کام کر رہی ہے اس طریقے کے دیکھیں جب لائنس کو آپ پلوڈ کر لیتے ہیں ٹریڈنگ کافی ایزی ہو جاتی ہے آپ کے لیے اب دیکھیں اس پوائنٹ سے پرائز گیرا یہاں تک آیا یہاں تک آیا نا اب دیکھیں یہاں پر یہ سپورٹ لیتا رہا سپورٹ لیتا رہا یہ ترند یہاں پر آیا پھر اس نے تھوڑا سا اوپر گیا ایوٹ ٹوکن ہے تو یہاں سے دوستو ایک دو کرپٹو ٹوکن آر ہیں اس کی بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن دیکھنے کی کوشش کریے گا تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں آئیوٹ ٹوکن کے اوپر ڈیلی چیئٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی چیئٹ لے لیتے ہیں تو بہت اچھے سمجھ میں آئے گا دیکھیں پرائز یہ ایک سپلائی زون کے اسپاس ہے سپلائی زون کو اس نے فیک بریک آؤٹ کیا تھا اور واپس اندر آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ اس کو دیکھو گے آر ایس آئی کو بھی لگا لیتا ہوں تو آپ دیکھئے گا آر ایس آئی سکسٹی کا لیول بہت چیز ٹیسٹ کر رہی ہے بولیش ہے پرائز بولیش ہے یہاں سے اگر اس طریقے کے ایک ٹین لائن کو پلوٹ کر دیتے ہیں جب تک کہ یہ ٹین لائن بریک آؤٹ نہیں ہوگی یہاں پر کر دیتا ہوں میں مین ٹین والی تو یہاں پر آپ دیکھو گے اس پوائنٹ سے لیجئے گا دیکھیں ٹین لائن پلوٹ کرنے کے لئے کم سے کم دو لو یا دو ہائی ملنا بہت ضروری ہوتے ہیں تین مل جاتے ہیں تو کافی اچھا ہوتا ہے آپ دیکھیں جب یہ پرائز نیچے اگر آئے گا تو یہاں تک آ سکتا ہے ایک چھلکہ تھا ڈائیورجن بھی دکھائی پرائز میں اور اس ڈائیورجن کرنا چیز ہے کہ پرائز کافی زیادہ نیچے آیا بھی دیکھیں جیسا آپ سے یہ بولیش تھا تو جب یہ بریک آؤٹ ہوا ہے نا اس لیے وال کا تو کافی بندیں یہاں پر فسے ہوں گے جو آئیوشٹی کی ٹریڈنگ کرتے ہوں گے فیوچر ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ فیک بریک آؤٹ تھا اور ڈائیورجن دیکھیں پہلے تو آپ سب سے پہلے کسی بھی فیوچر میں ٹریڈنگ کرنے کوشش کیا کریے تو سب سے پہلے آپ بی ٹی سی کو دیکھا کریے کہ بی ٹی سی کس سائیڈ موف کرنے جا رہا ہے کیونکہ بی ٹی سی جس سائیڈ گھومے گا پرائز اس سائیڈ ہی گھوم جائے گا صبح کے ٹائم مارکٹ آج بہت زیادہ بولیش تھی 24 جون کو مارکٹ بہت زیادہ بولیش تھی صبح کے وقت لیکن دوبائر کے بعد سنٹیمنٹ چینج ہوئے پرائز بیٹکوائن کا سب سے پہلے ڈاؤن آیا اس کے بعد باقی کرپٹو کرنسیز کا پرائز ڈاؤن آ گیا تو چلیے دوستو ایک کرپٹو ٹوکن اور بچا ہے اس کی بھی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں سی ای ال آر کا یو ایس جی ٹی کا پیئر حالانکہ یہ فیوچر میں ٹریڈ نہیں کرتا ہے تو اس کا سپارٹ کا چارٹ میں نے لیا ہے کافی لوگ بندوں کی کوائریز تھی یہاں پر تو میں نے یہاں پر اس کا چارٹ لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھو گے تو پہلے پرائز اس ٹین لائن پر چلنا تھا اس طریقے کا ایک چینل کو بنایا ہے پرائز نے اس چینل کا بریک آؤٹ ہوا پرائز اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اب ایک اچھے پرفیکٹ بلیش ٹینڈ میں چلنا ہے پرائز یہاں سے ٹوٹ کے نیچے آنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوستو یہاں پر یہ ٹین لائن مہاتپور ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا بریک آؤٹ اگر نیچے ایک سائٹ ہوتا ہے تو یہاں کہیں پر سپورٹ لے سکتا ہے اس کو بھی توڑتا ہے تو پرائز کافی زیادہ بیریش چلا جا سکتا ہے یہاں پر آپ ویکلی چارٹ کو ایک نظر مال لوگے تو آپ کی ساری دوئیدہ دور ہو جائے گی کافی زیادہ بیریش ٹین میں ہے پرائز اور سیلر کو دوستو میں میں ہی بول سکتا کیونکہ سیلر نے مجھے لاشٹ یئر ایک بڑا لوس دیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد سے میں نے سیلر میں یعنی سی ای ال آر اس میں ٹیڈنگ کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ دیکھیں ٹیڈنگ میں جب پوشش کیا کریے کہ جو لیکویڈ سٹاک ہیں سوری سٹاک بولنا ہوں جو لیکویڈ پیئرز ہیں کرپٹو ٹیڈنگ کے اس میں ٹیڈنگ کیا کریے جیسے کہ کارڈانو ہو گیا ہے ایکس ایل ایم ہو گیا آئیو اسٹی ہے اس کے بعد دیکھیں فیوچر میں جتنے بھی پیئر ہیں پچیس پیئر جو بھی ہیں اس میں ایک لیکویڈیٹی ہوتی ہے یہ چیز آپ مان کے چلیے اس میں ایک لیکویڈیٹی ہوتی ہے اور اچھا ویلیوم ہوتا ہے فیوچر میں ٹیڈ کرنے لگا ہے تو اور بھی اچھا ویلیوم آ گیا ہے تو وہاں پر اس میں ٹیڈنگ کرنے کی کوشش کیا کریے یہاں پر دوستو ایک زون اس کی میں بتا رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لینا جو بندے اگر یہاں پر ہولڈنگ وغیرہ کیے ہیں تو اس طرح اس کی ایک زون ہے یہ دیکھئے اس کو جب آپ بندے کے چارٹ پر دیکھو گے تو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا اس لئے دوستو بولتا ہوں کہ بڑا ٹائم فریم لیں گے تو کافی ادھا چیزیں سائق ہو سکتے ہیں آپ کے لئے تو اس کو یہاں پر تھوڑا سا امینڈمنٹ کرنا پڑے گا اس میں اس طرح سے ایک نٹ یہ دیکھئے یہ ہائی یہ ہائی اور اس کے بعد اوپر جانے کوشش کر رہا ہے اگر اس اوپر کی ٹین لائن کو بڑک کر جاتا ہے تو بہت زیادہ پرائز بولیش دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ دیکھیں ابھی پرائز بیریش نہیں بولا جائے گا کیونکہ اس ٹین لائن پر کافی زیادہ اوپر کھڑی ٹین لائن ہے اس کے اوپر سپورٹ لے لے کر اوپر جا رہا ہے تو ریزلٹ تو کافی اچھے دی ہیں اگر یہاں پر کسی بندے نے بائنگ وغیرہ کی ہوگی تو اچھے یہاں پر ریزلٹ دی ہیں کافی آلٹ کوئنس نے اچھے ریزلٹ دی ہیں تو اس چیز کو سمجھئے گا دوستو پرائز کی یہ اپ ڈیٹ تھوڑی سی بڑی ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے کافی ساہی ہے کیونکہ ایک ہی پرائز کی اپ ڈیٹ میں میں نے کافی ادھا پیرز کو یہاں پر لینے کی کوشش کی ہے اور ہوتا یہی ہے کہ بیٹکوائن کی پرائز کے اپ ڈیٹ کر دیں یا ایتھریم کی کر دیں تو باقی بندوں کی کوئریز رہ جاتی ہیں تو آلماست یہاں پر آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا دوسری چیز یہاں پر دوسری چیز یہ بولنا چاہوں گا جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ تریڈنگ نہیں سیکھنا چاہتے ہو آپ لوگ تریڈنگ اس لئے نہیں سیکھنا چاہتے ہو کیونکہ آپ لوگو کچھ یہ ہر چیز ریڈی میڈ ریڈی میڈ کا زمانہ ہے دوسری آپ لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے ہو بینہ تریڈنگ سیکھے دیکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ کسی کو پر ڈیپینڈ ہو کر تریڈنگ کرتے ہو کہ کوئی آپ کو سگنل وغیرہ دے گا تو ایک سگنل سا ہی نکل جائے گا دو سا ہی نکل جائیں گے اس کے بعد جب آپ کا فید اس کے اوپر ہو جائے گا تو اچانک سے آپ کو ایک بڑے لاؤس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جب آپ کو ٹیڈنگ کے بیسکس آتے ہوں گے ٹیڈنگ کرنا آتی ہوگی تو پھر آپ کے لئے سب چیزیں بہت نارمل ہو جائیں گے دیکھیں میں نے ڈیمانڈ سپلائی کا ویڈیو ڈالا زیادہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو میں نے آج شام کے وقت اس میں اس کو ڈالا تھا اس ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کا جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی زون دوستو ایک بہت بڑا کانسپٹ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر اس ڈیمانڈ سپلائی زون کی کیا مہتو ہے کیا امپورٹنس ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہو اگر اس کو سمجھ لوگے تو دوستو پھر آپ کے لیے روز آپ چارٹ کھول کرنی دیکھو گے آپ اس طریقے سے چارٹ رکھو گے کہ بس یہاں پر آیا پھر آئیز ہمیں خرید لینا ہے یہاں سے یہاں تک اور ہمیں انتظار کرنا ہے اوپا جانے گا کیوں کیونکہ یہاں پر ایک ڈیمانڈ زون ہے تو یہاں پر میں ایکزامپل دے رہا ہوں سیلر کی یہ ڈیمانڈ زون نہیں ہے اس کو ڈیمانڈ زون مت سمجھئے گا تو اس کو سمجھنے کوشش کریے گا حالانکہ وہاں پر میں نے سٹاک مارکٹ سے ریلیٹڈ چارٹ لیا ہے بھارتی اٹل کا یعنی اٹل جو موبائل وغیرہ ہے تو وہاں پر میں نے ڈیمانڈ سپلائی زون کو بہت چھے سے ڈسکرائب کیا اس سے پہلے بھی میں نے کافی ویڈیو میں ڈیمانڈ سپلائی زون کو ڈسکرائب کیا لیکن آپ لوگ جتنے میں دیکھتا ہوں کہ میں ٹریڈنگ بیسکس کے بارے میں جو بھی ویڈیوز ڈالتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں دیکھتے ہو تو یہ آپ کا آؤٹلوک ہے دیکھیں میرا کام ہے اس کو اپلوڈ کرنا کیونکہ میرا مقصد ہے آپ کو پروپر ٹریڈر بنانا آپ دیکھو گے سیکھو گے وہ آپ کے لئے ساہتہ کرے گا ادر وائز کسی کو بھی دیکھیں گھول کے کچھ بھی نہیں پلایا جا سکتا ہے بچہ اگر پڑھنا نہیں چاہے گا تو اس کو کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں نے ڈائیورجن کے دو دو ویڈیو ڈالے کی ڈائیورجن کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈائیورجن کے علاوہ دوستو میں نے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کی ڈائیورجن کا ویڈیو ڈالا اس کے بعد ڈیمانڈ سپلائی زون کا ویڈیو ڈالا ہیڈن ڈائیورجن کا ویڈیو ڈالا جس کو بولتا ہے تینڈ کنٹینیویشن کے اگر یہ پرائز اس طریقے سے اوپر جا رہا ہے تو ہمیں کس پائنٹ پر بائنگ کرنی کیونکہ پرائز اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے تو دوستو اس چیز کو سمجھئے اس کانسپٹ کو سمجھئے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر ڈائیورجن نہیں معلوم ہوگا اگر آپ کو ڈائیورجن کی بھی اکھیں نہیں آتی آپ کو ڈائیورجن سمجھ میں نہیں آتا تو آپ سمجھ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر تینڈ ریورس ہو سکتا ہے ڈائیورجن جو ریگولر ہوتے ہیں وہ تینڈ کو ریورس کرنے میں سائق ہوتے ہیں اور جو ہیڈن ڈائیورجن ہوتے ہیں وہ تینڈ کنٹینیویشن کو بناتے ہیں جسے اس طرح کے داون تینڈ آرہا ہے تو یہاں پر تینڈ کنٹینیویشن یعنی داون ہے تو داون آئے گا اب ہے تو آپ جائے گا تو اس طرح سے میں نے اس کا بھی ایک ویڈیو ڈالا تھا دو ویڈیو ڈالے دوستو اس کے بارے میں آپ لوگوں نہیں دیکھا نہیں اس کو پسند کیا جتنے پرائیس کے اپ ڈیٹ میں مجھے ویوز ملتے ہیں اس سے اس کا 25% بھی اس میں ویوز نہیں ہے تو سیدھا سا مطلب ہے دوستو میں بھی سمجھدار آدمی ہوں آپ بھی سمجھدار ہو آپ سمجھ سکتے ہو کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو ٹریڈنگ سیکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دوستو یہ جو جو یلو کلر کے لائن ہے یہ دوستو میں نے سپلائی زون بتائی نا دیکھیں پرائیس کتنی بار یہاں سے ریجیکٹ ہو چکا ہے ونڈے کا چارٹ ہے دوستو چھوٹا ٹائم فریم نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھو میں دکھا دیتا ہوں چار جنگہ تو یہاں پر دکھاتا ہوں ایک دو تین چار اور زبردست گراوٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر خدا نخواستہ یہاں سے پرائیس ڈاؤن آ جاتا ہے تو یہ سیٹ اپ اپنا رکھے بیٹھے ہیں نا جب ہمیں ٹریڈنگ ہی نہیں آتی ہوگی ہم کسی کے مہتاج ہوں گے وہاں پر اس کا ویٹ کر رہے ہوں گے اب اس کے اجنے دست اگر گلت نکل گئے تو پھر کیا ہوگا اگر یہاں پر کوئی بتا رہا ہے کہ بندہ بائی کر لو تو بائی کی تو یہاں پر انٹری نہیں بنتی ہے جب تک کہ بریک آؤٹ نہیں ہوتے ہیں میرے حساب سے تو یہاں سے اگر ڈاؤن آ گیا اور ہم نے بائی کر کے یہاں پر بائیٹ گئے تب تو بڑا افسوس ہوگا کہ بھائی یہاں آٹھ ہزار آ گیا سات ہزار آ گیا تو وہاں پر بائی کر لیتے تو دوستو یہ فرق ہوتا ہے تھوڑا سمجھنے کوشش کرا کریے آپ کو فری میں گیان بٹ رہا ہے فری میں گیان ملہا ہے تو اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور دوستو میں تو اس طریقے کا بندہ ہوں کہ میرا کوئی بھی کام کی چیز نہیں ہوتی ہے پھر بھی اگر وہاں پر کچھ گیان کی بات مجھے سمجھ مارے ہوتی تو میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں میری بچپن سے عادت ہے اب تو کافی عمر ہو گئی لیکن اب بھی میری وہی عادت ہے کہ میں سیکھنے کوشش کرتا ہوں اور دیکھیں گیان کی کوئی سیما نہیں ہوتی اس کی کوئی وہاں پر وہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بارنیشن نہیں ہوتی کہ بس آپ کو اس لیول تک ہی آپ کو گیان سیکھنا یہاں پر آپ پوری طریقے سے پرفیکٹ ہو جاؤ گے ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی سیکھ سکتے ہو گیان کا کوئی بھی انت نہیں ہو تو یہاں پر اگر آپ کو کچھ بتایا جائے رہا تو اس چیز کو سمجھنے کوشش کریے دیکھیں ویڈیو بنانے میں کافی عدی محنت لگتی ہے مجھ کو بھی باقی یوٹیوبرز کو بھی آپ لوگ سکپ کر کر کے دیکھتے ہو سمجھ میں آپ کے کچھ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ویڈیو ڈالتا ہوں میں کافی زیادہ ویڈیو میں دیکھتا ہوں بندے مجھ سے میں سارے لیول سے بتا دیتا ہوں اس کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہ سر کہاں تک جا سکتا ہے بیٹکوائن اگر میں آپ جانے کی بات کر رہا ہوں تو وہ ویڈیو نہیں دیکھا انہوں نے وہ کمن میں پوچھنے کوشش کرتے ہیں مطلب ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے دوستو کہ وہ ویڈیو دیکھنے کی ذہمت اڑھا سکیں تو یہاں پر میرا کام ہے دوستو اپنا کانٹنٹ آپ تک پہنچانا اپنی ندی ریسرچ آپ تک پہنچانا ایڈاپٹ کرنا نہ کرنا وہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو چلی دوستو اجازہ دیجئے کافی زیادہ بڑا ہو گیا ہے ویڈیو تو چلتا ہوں گوڈ بائے اللہ حافظ پھر ملوں گا نیچٹ اپ ڈیٹ میں جب تک لے جائے بارت